ڈرہ رہے ہیں ہم گھر کو توڑیں گے بلڈوزر لے کے جائیں گے پدان منطری اور میں مکہ منطری اتر پردیش سے پوچھنا چاہ رہا ہوں جگہ جگہ نوجوان جو موڈی کے غلط فیصلے کے خلاف اعتجاج کیے موڈی کے غلط فیصلے کی وجہ سے وہ روڈ پر نکلے موڈی کی غلط فیصلے کی وجہ سے انہوں نے نوجوانوں کی نوجوانی کو برباد کرنے کا ایک راستہ نکالا ان کو ختم کرنے کا ایک راستہ نکالا انہوں جوان نکل گیا روڈ پر کہ آپ کتوں کے بلڈوزر سے گھر توڑیں گے آپ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کسی کا بھی گھر توڑو آپ کو گھر توڑنے کا اختیار ہے ہی نہیں مگر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں وارانرسی کے کمیشور اف پولیس سے جب انہوں نے میڈیا کے سامنے آ کر کہا ہمارے بچے ہم سمجھا لیں گے تو پھر آپ وہ بچے جو مسلمان تھے آپ کے بچے نہیں ہیں سی پی صاحب وہ بچے آپ کے نہیں ہیں آپ ان کو اپنا بچہ نہیں بولیں گے وارانرسی کے سی پی صاحب آپ ان کو بلا کر سمجھائیں گے نہیں کہ تم کیوں غلطی کیے تم کو تشدد نہیں کرنا چاہیے تھا تم آ کر ہم کو کمپلین دیتے آپ وہ نہیں بولیں گے کل جو ہوا ہمارے بچے ہم سمجھا لیں گے پھر ہم کس کے بچے ہیں میرا کون ہے بتاؤ پھر اگر ایک کمیشرو پولیس بولے گا کہ ہمارے بچے تمہارے بچے پھر ہم کس کے بچے ہیں ہم بھی تو دیش کے بچے ہیں ہم بھی تو اس ملک کے بچے ہیں ہمارے بچے بھی تو اس دیش کے ہیں نا ہر بچہ کیا مسلمان ہو ہندو ہو دلیت ہو آدی واسی ہو تھاکور ہو برہمن ہو یادف ہو او بیسی ہو دیش کا بچہ ہے ہر نوجوان دیش کا بچہ ہے تو آپ بھلا کے بات کرو نا کب تک آپ اس طرح کی زبان استعمال کریں گے مٹھایاں دی رہے ہیں بچوں کو اچھا کی آپ نے آپ بتانا تھا پچھلے جمعہ کو نہیں مت کرو آؤ یہ چیزیں ہیں اس پر جب ہم میں بولتا ہوں تو بول دے دیکھو یہ پھر اناب شناب بکرا ہے جھارکنڈ میں رانچی میں گولی مار دی آپ نے ان دو بچوں کو فیصل اور مدسر کو کیوں ماری بھائی آپ نے گولی ان کو مدسر اور ساحل کو اس کی ماں کہ اس کی ماں کو حق نہیں تھا کہ وہ ضعیفی میں بیٹا اس کا سہارہ بنے آپ گولی مار دیئے سر پہ اب ڈھکمہ کوئی کیس ٹی بھوک ہوا بلکہ اُلٹھا اس پر کیس بھوک ہو جاتا ہے کیا مدسر اور ساحل کے ماں باپ کو انصاف کی امید رکھنا نہیں رکھنا بتا دو جھارکنڈ کے مکہ منتری جہاں پر کانگریس والے بھی ہیں کیوں مارا اپنے گولی اس کو ارے وہ بچہ تو تھا بھی نہیں جان لے لی آپ نے یاد رکھی آپ لوگ جو ظلم کر رہے ہیں ہمارے جسم سے گوش ختم ہو جائے گا ہمارا جسم مٹھی میں مل جائے گا مگر ہمارے دل میں رسول کی محبت کبھی نہیں ختم ہوگی تم نہیں ختم کر سکو گے تمہاری گولیاں ہمارے محبت کو رسول سے محبت صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کو ختم نہیں کر سکے گی تم ظلم کر رہے ہو تمہارا ظلم ختم ہوگا ایک دن اللہ سب کا ہے اللہ زمین و آسمان کا قالق ہے یاد رکھو ڈرو اللہ سے تم نے اتھرا کھنڈ میں ایک مسلمان مہلا کے گھر کو توڑا تو اس نے پکار کر کہ کہ میں صبر کرلوں یہ اللہ نہیں صبر کرے گا میرے عزیز دوستو اور بزرگو متحد رہیے ان بچوں کی جو شہادت ہوئی ہے ان کے لئے دعا کریے اپنی جانوں کو بچاؤ نوجوانوں میں نہیں چاہتا کہ تم ان ظالموں کے گولیوں کا شکار ہو جاؤ تم زندہ رہو طاقتور بنو نیک بنو قابل بنو اور ہو سکے تو خانون کی ڈگری حاصل کرو لائر بنو ایک نہیں ہزاروں لاکھوں میں لائر بنو کہ اگر کسی کے گھر پر کوئی آنچ مارے گا تو بچہ دوڑے گا کہ نہیں یہ قانون یہ ہے کوئی پکڑا جائے گا تو پولی سٹیشن دوڑے گا میرا بیرا بیٹا لائر کوٹ میں کیس آئے گا مسجد کا تو کہے گا نائنٹی ٹو نائنٹی ون کا ایکٹ ہے اس کے مطابق اب مسجد کو ہاتھ نہیں لگا جا سکتا اگر کوئی مسلم پرسنلہ بورٹ میں مداخلت کرے گا تو لائرز چاہیے ہم کو مسلمانوں کو پڑھاؤ اپنے بچے بچیوں کو لائرز بناو بہترین ایڈوکیٹ بناو تاکہ وہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ لور کورٹ پر پر پریکٹس کر سکیں یہ کام ہم کو کرنا ہے اور یاد رکھو اگر آپ ہمت سے کام نہیں کریں گے اگر آپ در جائیں گے تو پھر ختم ہو جائے گا معاملہ درنا نہیں ہے دریں گے تو نقصان اٹھائیں گے کسی ایک شاعر نے اچھا کہا تھا کہ کامتا ہے دل تیرا اندیشِ توفان سے کیا کامتا ہے تیرا دل اندیشِ توفان سے کیا یہ جو سنگ پریوار کا توفان ہے جس میں کبھی ہجاب کے نام پر کبھی گوشت کے نام پر کبھی اخلاق کو تو کبھی پیلو کو تو کبھی رکبر کو تو کبھی حافظ جنیت کو تو کبھی ساحل کو تو کبھی مدسر کو اسی لئے کامتا ہے دل تیرا اندیشِ توفان سے کیا نا خدا تو بہر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو تم سب کچھ ہو تم توفان سے مٹ درو تم سب کچھ روک سکتے ہو اس توفان کا روک موڑ سکتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام کو یاد رکھو آخہ ادوالن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھ سے پہلے کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا نہ میرے بعد کسی کو اتنا ستایا جائے گا نوجوانوں بزرگوں میری ماں اور بہنوں ہم تمام کو اپنے ہمتوں کو اور حوصلوں کو بلند رکھنا ہے قانون کے دائرے میں رہ کر جججہ حیرت کرنا آسان کام نہیں ہے بولنا آسان ہے مگر لڑنا ہے ہمت نہیں آرنا ہے اگر اسد الدین نویسی بھی مر جائے گا تو مرے گا ایک دن بگر تم کھڑے ہونا ہو تم بولنا یہ گرا تو میں کھڑا ہوں گا اس کے لئے اس سے بہتر کام کروں گا یہ ہماری سرزمین ہے اس ملک کو ہم نے ہمارے بزرگوں نے آزاد کروایا تھا اگر آج ہم پچھتر سال کے آزادی کو منا رہے ہیں تو اس میں سنگ پریوار کا کوئی رول نہیں تھا پوچھو سنگ پریوار سے میں تمہارے کو ایک لس دے سکتا ہوں مسلمانوں کی حیدر آباد میں ترے باز خان علامہ فضل قیر آبادی ریش بیرو مال کی تحریک شیخ علین مولا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ مالتہ کی جیل میں تھے مالتہ کی جیل میں تھے یہ سب لوگ تھے پاکیشن کے قلاب مسلمان تھے یہ بات کرے گی پاکستان ابے جا تو پاکستان ہم کو پاکستان سے کیا ہے جو کوئی گالی دیتا اے تو پاکستان جا رہے بھائی تیر کوئی محبت کیوں ہے پاکستان سے یہی جگہ تھی یہاں یہ جگہ یہ دار السلام یہاں جنا آئے تھے مگر یہاں پر تیرنگا لہر آتا ہے یہاں پر تیرنگا لہر آتا ہے یہ ادارے پورے کس بات کی گوائی دیتے ہیں سم میدھان کے ٹوٹ بھروسے کی مثال پیش کرتے ہیں تو میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ ہیں گستاخ کعب بن اشرف ابو رافا عبدالوزا ولید بن مغیرہ بہت ہیں جیسا کہ مفتی ابرار نے کہا کہ اگر کوئی چاند کو دیکھ کر تھوکے گا چاند کا کچھ نہیں ہوتا پیارے مگر تم دل کے خریب نہیں آسکتے یاد رکھو تم انگلی ہاتھ پیر سب کرلو مگر دل کے خریب نہیں آنا دل کے خریب آگے تو زندہ زندگی کا ثبوت دینا پڑے گا ہم کو اور ہم دیں گے انشاءاللہ اسی لئے ہم بھارت کے پدان منطری سے وزیراعظم ہند سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ایکشن لیں اور اپنے دوست ابباس سے پوچھ لیں اگر ہیں تو وہ یا ان کا پتہ مجھے دے دیں میں ان کے پاس جا کر یہ بھی پوچھ لوں گا کہ موڈی جی چائے کیسا بنا کر پلاتے تھے آپ واخر و دعوان الحمدللہ رب العالم